اسلام علیکم ویور ویور سکیل میں آپ کو خشان دے آج میرے ساتھ مجود ہیں شکیل گجر صاحب بزنس کے بارے میں تو ساری ڈیٹیل یہ آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا میں آپ کو تعرف کرا دوں شکیل بھائی کا جو کاروبار ہے ماشاءاللہ بارہ مہینے چلنے والا کاروبار ہے لوگوں کی روز مرہ کی ضرورت ہے کچھ چیزیں کدرتی ہوتی ہیں تو جیسے بھینسوں گئے انہیں دودھ دینا تو بارہ مہینے انہوں نے دودھ دینا جو دودھ دینے والے بھینسیں اور گئے ہیں تو ان کی چھٹی نہیں ہے ہڑتال ہو چھٹی ہو تو انہوں نے دودھ دینا ہی دینا ہے لوگوں نے لینا ہی لینا ہے روز مرہ کام ہے اس کے بارے میں یہ آپ کو ڈیٹیل یہ پوری بتائیں گے اسلام علیکم شکیل بھائی شکیل بھائی کہ میں ایک خاص بات آپ کو بتا دوں ان کی کامیابی کی ایک ماہ بات بتا دوں آپ کو شروع میں ان کے پاس دس کا بیس کا جو بھی گاگا یہ ان کے پاس چار پانچ ملازم ہیں اس کے باوجود یقین کریں یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اتنا پروٹوکول دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو ان کی کامیابی کا یہی راز ہے شکیل بھائی آپ مجھے یہ بتائیں یہ اگر کوئی بندہ دودھ کا کام کرنا چاہے اس کو کیا کیا اسیسریز چاہیے کتنا کو اس کو پیسہ چاہیے کسی بھی علاقے میں پیچھے سے دودھ آپ کو کیسے ملتا ہے اور کیسے آپ سیل کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ ہمارے ویور کو بتائیں گے جی بھائی جن اسلام علیکم بھائی جن یہ کبھی بھی کوئی کام کریں میند کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ میند سے آگے بڑھتا ہے اور وہاں یاد رکھنا جب بندہ سوچ اچھی رکھے اللہ پاک اس کی آسانیہ پیدا کرتا ہے اچھا شکیل بھائی یہ بتائیں یہ جو سامنے ایک بوائلر پڑا ہے پونٹر ایک بی فریزر اور یہ چلر یہ ٹوٹل اس کی کسٹ کتنی ہے کتنا کسٹیمیٹ اس کا اگر کوئی بندہ شروع کرنا چاہے کتنے کوئی کسٹ جانا اس کے پر آئے گی سترہ من کا چلر ہے اور سات من کا بوائلر ہے اور آپ دوسرے دودھ کا کڑائی میں گرم کریں میں تو بزار میں کچھرا وغیرہ گردہ وغیرہ سارا وہ کڑائی کے اندر آتا میں نے ساتھ سترہ سا کام کیا اس میں یہ گردہ وغیرہ نہیں آتا یہ ساتھ ساتھ لکھ روپے کی چیزیں بنتی ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو آؤٹ پورٹ بھی آتی ہے اگر آؤٹ پورٹ لینا چاہتے ہیں کوئی چیز کی اچھی ساتھ ستری چیزیں آپ برف نہیں لگائیں گے آپ چلر کو استعمال کریں گے اسی کی طرح دو ٹن کا یہ بزن اس کا بنتا ہے آپ اس کے اندر اپنے پاس دوسری چیزیں دیکھیں فریج لے لیں اس میں فریج میں کے اندر دہی وغیرہ پڑی ہوتی ہے دودھ میں سمیل وغیرہ ہوتی ہے ساری چیزیں آپ کو نظر آجے گی دوسری دن آپ کو کمپلین کرے گا چلر میں یہ ہے کہ ساتھ سترہ آپ صبح اس میں دوسری دن کا دودھ نہیں ڈال سکتے وہ سمیل دے دے گا ہم تازے دودھ کے اس لئے کام کر دیں کہ ہمارے پاس برطن بھی ساتھ سترے ہونے جائیں فریج وغیرہ میں اپنا دور نہ ڈالیں دہی کے لئے استعمال کریں اور بوالر اس لئے کیا کہ ساتھ سترہ لڑکا ایک بندہ بھی ہو تو دکانداری کر سکتا اس لئے کہ اس کے اندر ایک بندے کی جو میند ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ایک لاکھ رپے کا برطن بنت ہے اور دودھ گرم کریں اور ساتھ سترہ ملائی وغیرہ ساری دہی کے اوپر آئے گی اور ساری چیزیں آپ کو پتا چلے گی جب آپ ایک دن شروع کریں گے تقریباً اتنے پیسے کا کام نہیں ہے لیکن میند چاہیے اور میار کی چیز دیں یہ بتائیں ایک مند دودھ اگر بکتا اس میں کتنی بچت ہو جاتی ہے ساری صاحب سترہ دودھ آپ لوکل بڑے کا دودھ لیں تو انشاءاللہ ساڑھے چار سو چار سو روپے بچت یہاں پہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ دکانیں اور بھی ہیں لوگوں کا پچاس چار سو مند کا کام بھی ہے زہری بات ہے وہ اللہ پاک ان کو برکت دے ہر بندے کی اپنی کپیسٹری ہے اور آپ چیز لے کے جائیں اس کا کھویا چیک کریں چیز کھویا پہ بنتی ہے دودھ کی لیکوڑ کے چیز چیک کرنے کے لیے چار کلو دودھ کا نو سو پچیز گرام آنا چاہیے جو دوسرے سٹیشنوں سے دودھ آتا ہے اس کا آٹھ سو گرام کھویا آتا ہے وہ تین دن چار دن کے بعد آپ کے پاس پہنچتا ہے بچہ پیتا ہے جب بڑا پیتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے ٹیسٹ میں وہ اس کے ٹیسٹ میں کیا فرق ہے اچھا آپ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ لاکھ روپے کے سارا یہ سمان آتا ہے آپ کا اس میں جو بوائلر ہے پونٹر ہے ڈی فریزر ہے اور ایک چیلر ہے جب پیچھے نظر آ رہا ہے تو اگر کوئی بندہ سلنڈر بھی ہے کہاں کا اگر کوئی بندہ سلنڈر اور کڑاہی پہ چھوٹے سیٹ اپ سے کام شروع کرنا چاہے اتنی چیزیں وہ نہ پرچیز کر سکے گرمے جا کے اپنے گرم کریں بیس تیس کلو گرمے بھی کر سکتا ہے وہ چیز اچھی بنا کے اپنے گھر سے مطمئن ہو کے آپ دیو گرہ لگا سکتا ہے اس کا پھر فریج کے ساتھ کام چل جائے گا بلکل چل سکتا ہے اس کے اندر سٹیل کی ٹپی لگتی ہے اس کے اندر دودھ ڈالیں اس کا دکن ملتا ساتھ سترے سے اس کا خرچہ بتا ہے کڑاہی سلنڈر اور ایک ڈی فریزر یہ تقریباً لاکھ اک روپیہ بنتا ہے یہ ایک لاکھ روپے کے ساتھ بندہ کام شروع کر سکتا ہے دودھ کا کوئی کام کر نہیں اور مارکٹ کی لگیشن کی دکان ہو تو ایک لاکھ روپے سے بھی شروع کر سکتا ہے باقی اس کی اپنی محنت ہے وہ دودھ کیسا بیچے کیا اپنا میار رکھے تو وہ اس کے حساب سے اس کے کسٹمر بنیں گے یہ اب کوئی چھوٹے بندہ پیمانے پر بندہ کوئی کام کر رہا ہے ایک تو اس کو ڈی فریزر مہست چاہیے یہ کتنے کا آئے گا یہ زیرو میٹر کوئی ہے اٹھالیس ہزار کا اٹھالیس کا اور اٹھالیس ہزار پہ اور یہ کونٹر کتنے کا بان جائے گا یہ بان جائے دہ پندہ ٹھاران کا چلیں کوئی نارمل کوئی بندہ بنوانا چاہیے دس ہزار پہ اچھا سات ہزار پہ سات ہزار پہ اور یہ کونڈے اگر دس ایک کونڈا کتنے کا ہے یہ دو سو تین سو کا ایک ہے بیس کنڈے لگا لیں تو پانچ اکزار پیس کا لگا لیں اور کڑائی چھوٹی کتنے کی آ جاتی ہے اور بڑی کڑائی چونہیں پانچ اکزار کی کڑائی ہو گئی اور سلنڈر چھوٹا وہ میرا خیال ہے سلنڈر وہ کمپنی والے کا ہوتا ہے وہ گیس کے پیسے دینا ہے اچھا وہ تو سمجھیں پھر تری ہے یہ ٹوٹل ہو گیا پانچ دس سو سات بارہ اور اڈتالیس یہ ہو گیا تقریبا ساٹھ ہزار پیسے بندہ اپنا کام ایک لاکھ لگا لیں چھوٹی موٹی اور چیزیں ایک لاکھ روپے سے یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو اچھا شکیل بھائی یہ بتائیں یہ عام بندے کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کس کا دودھ اچھا ہے اور کس کا اچھا نہیں ہے کوئی اس کا آسان طریقہ بتا دیں ہمیں جی بھائی اس کا آسان طریقہ یہ یہ کبھی آپ نوڈ کریں گے نا عید سال میں دو آتی ہیں بکرہ عید اور رمضان کی عید اور آپ چیک کر کے دیکھ لینا کہ جو سرگودے سے دودھ آئے گا وہ دو چار داسمان دودھ لے کے سرگودہ سے اس بندے کو دینے نہیں آتا کم سے کم ایک گاڑی کا چکر لگتا ہے دس بارہ ہزار لیٹر ہو تو پھر چکر لگتا ہے عید کے دوران جس کی دکان کھلی ہوتی اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ تازے دودھ کا کام کرتا ہے لوکل بڑے کا دودھ کا کام کرتا ہے اس کی مجبوری ہے اس کا بھی گاؤں ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے کہ وہ جائے عید کریں اس کی مجبوری ہے کہ تازے دودھ کا کام کرتا ہے وہ دکان کھل کر رکھے گا اس لیے کہ آپ کو یہ نشانی آپ کو نوڈ کروا دوں جس بندے کی دکان عید شبرات پر کھلی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تازے دودھ کا کام کرتا ہے انہوں نے بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں جیسے عید ہے ہر بندہ اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے اس دوران جو بندہ تازے دودھ کا بھینسونوں کے دودھ دینا ہی دینا ہے اب وہ دودھ کہاں لے کے جائے گا تو یہ بڑی ان کی پوائنٹ کی بات ہے جی بڑا ویلڈ ان کا یہ پوائنٹ ہے یہ جی بوائلر ہے اس میں دودھ بوائل ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی سائڈ سے یہاں سے اس میں پانی ہوتا ہے سائڈ میں اس میں ساٹھ کلو پانی ہے اچھا اور جب پانی گرم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سٹیم دیتا ہے جتنا دودھ ہوگا اب بتائیں بھائی جیسے دودھ اس میں جتنا ڈالیں گے اتنا نکلے گا اور مٹی وغیرہ گردہ وغیرہ جو سامنے نہیں آئے گا آپ کڑائی میں گرم کریں گے اس کو کھونچا وغیرہ ماریں گے نیچے سے کوئی جسٹ وغیرہ اندر آتی ہے پنتیں یا سارا کچھ ہوتا ہے یہ ایک لاکھ روپے کا میں نے برتن بنایا ہے اور اس میں کتنا دودھ ڈالیں گے جو ڈالیں گے وہ ہی نکلے گے ہلکا پھل کا پانی ہی لگائیں گے تو وہ دہی سے نکلے گے پانی کہ ہوتا ہے پانی اس کی پوری بارڈی کے اندر ساٹھ کلو پانی ہے اس کے اندر پانی ہے اس پہلے پانی گرم ہوتا ہے پانی گرم ہونے کے بعد پانی اس کو سٹیم دیتا ہے پھر گرم ہوتا ہے دوز ایک گھنٹا سفہ گھنٹا اس کو یہ گیس سے گرم کرتے ہیں یہ بوائلر ہے جی یہ آپ اتار ہیں ایک لاکھ روے کا جی اور یہ سلنڈر ہے جی جی یہ بوائلر ہے اس میں دوز بوائل کا جی اس کے اوپر موٹر لگی گے لگی بھی آگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیبل وغیرہ لگا گئے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی فائیو ٹمپریچر ہوگا تو آپ اس کو اتار کر سکتے ہیں اچھا جی جی بالکل اناڑی بندہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کی یہ ٹمپریچر ہے اس کی کیبل لگائیں بھی لی اس شو کرے گا جی ٹمپریچر گیج بھی دل لگی ہوئی ہے نا یہ سامنے ٹھیک ہوگا یہ دودھ نکل رہا یہ بھائی جان ابھی سوا گھنٹے کے بعد یہ دودھ گرم ہو گیا ہے کڑائی یہ ابھی استعمال نہیں ہم کرتے یہ بولر کے ساتھ گرم کرتے ہیں کوئی گردہ وغیرہ کوئی ڈسٹ وغیرہ اور یہ پورے روڈ پہ پڑھی ہوئی ہے آپ گاڑییں شاڑییں گزرتی ہیں اور ڈس وغیرہ نہیں پڑھتی اس کے اوپر پورا پیکنگ ہے یہ اوپر دیکھیں اس کے اوپر ملائی گرہ اسی طرح آگیا آپ اتار نہیں سکتے کیونکہ یہ بھگر اتاریں گے اور اس کی ملائی اتر جائے گی اور دیکھ اس کی ملائی پہ لگائیں اور اس کی یہ ٹمپریچر دیا جائے نائنڈی فائی وزر ٹمپریچر آئے گا تو سمجھو دودھ گرم ہو گئے ٹھیک ہے ابھی اس کے دودھ کا دیکھیں آپ اگر ملائی لوگ اتارتے ہیں ہم اتارتے ہیں اس لئے نہیں کہ جو بھی ملائی کر رہا ہے دہی پہ آئے یہ شکیل بھائی کی دکان ہے یہ ان کا کونٹر ہے جس میں یہ دہیں بیشتے ہیں یہ ساتھ ان کا ڈی فریزر پڑھا ہوا ہے یہ ایک ادت کونٹر اور یہ چلر جس میں دودھ ٹھنڈا کرتے ہیں یہ چلر ہے یہ بھائی نے کونڈے لگا دی ہیں یہ اس طریقے سے نیچے لکڑی رکھ کے یہ اب دودھ آ رہے ہیں کونڈوں میں اس طریقے سے یہ دودھ ڈالتے ہیں سٹیپ با سٹیپ لکڑیاں رکھ کے اوپر ایک کونڈا رکھ لیتے ہیں یہ کتنا دودھ ڈالتے ہیں تقریباً ایک سٹیپ کونڈے میں 4 کلو چار کلو دور ڈال رہی ہیں اور یہ نیچے والا کھ بھائی رکھ کے اوپر ٹالیںactivی یہ بھائی بھی دوسرا سٹیپ اوپر رکھ رہے ہیں اچھا اس کو کسی دیر بار اچھا وہاں بھی 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 دکھاؤں گا پڑی رکھ سے بھائیетровیں لگاتے ہیں کس طرح ہے یہ بھائی نے جاگ بنا لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال رہے ہیں یہ چونتیس کنڈوں کے لیے اتنا سا انہوں نے جاگ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ہے تھوڑا سا لگے گا آدھا لگے گا آدھا اس میں سے بھی آدھا لگائیں گے یہ لگا کے دکھا رہے ہیں بھائی جاگ کس طرح لگاتے ہیں دان لگانے سے پہلے اس کو اموری سے چیک کرنے بھو گرم تو نہیں ہے اچھا یہ نہیں ابھی گرم ہے فیصل بھائی یہ دکھائیں ایک اونڈے کو کتنا سا جاگ آپ لگاتے ہیں چمچ میں لے کے دکھائیں یہ جی ایک اونڈے میں اتنا سا جاگ لگتا ہے تقریبا یہ جاگ لگانے کا طریقہ ہے دو سائیڈوں میں جاگ لگا رہے ہیں بلکل معمولی سا لے کے اچھا فیصل بھائی کتنی دیر میں دھئی جم جائے گی ان کی چھے گھنٹے میں دھئی جم جاتے ہیں اور سردیوں میں یہ اس کی اوپر ایک موٹا کپڑا ڈال دیتے ہیں گرمیوں میں ضرورت نہیں ہوتی اس کو یہ ساڑے چھے گھنٹے کے بعد چھے ساڑے چھے گھنٹے کے بعد تقریبا دھئی جم جاتا ہے اس کے بعد یہ ڈی فریزر میں لگا دیتے ہیں یہ شکیل بھائی ڈی فریزر میں کیوں لگاتے ہیں بھائی دی فریزر کے لیے اس لئے تھنڈا لوگ پسند کرتے ہیں نا اچھا اور تھنڈے کی وجہ سے کھٹا نہیں ہوتا اور فریش فریش ہوتا ہے پانی بغیرہ نہیں چھوڑتا اور تازے دودھ کو جب دن لگاتے ہیں اور چار کے پانی کے ہنڈے کے بعد اس کو آپ دیکھیں گے کھا کے صبح کے اور شام کے ٹیسٹ میں فرق نہیں ہوگا ویورز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ